ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ زندگی کو خوشگواد بنائے کر ہم دردی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ نہیں گزارے ہیں تکلیف کے ساتھ نہیں گزارنا کوئی اچھی بات ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے کے مطالعہ بہت بدگمانی ہو ہم دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں ہم دوسرے کو بڑا سمجھیں نہیں نہیں کوئی برا نہیں ہے سب انسان ہیں انسان اچھے ہوتے ہیں وہ برائی پیدا ہوتی ہے کوئی برائی ان میں ڈالتا ہے تو پیدا ہوتی ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ شیطان کو مانتے ہیں کہ شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو لڑاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف برائی خلاف کرتا ہے تو ہم اس سے بچیں کہ اگر کوئی بات ہمیں سی سنیں جو نامناسب ہے تو اختیق کر لیں اور اس بات پر ہم جھگڑا نہ کریں اس طریقے جو ہماری عزمگی اچھی ہو جائے گی وہ ملک تلقی کرے گا اور جو ملک تلقی کرے گا ہم سب کو فائدہ ہوگا اس لئے پیام انسانیت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں یہ بنیاد جو ملاج ہیں جو ہم مختلف مدہبوں کے لوگ ہیں تو ہمیں وہ بنیاد اختیار کرنی چاہیے جسے ہم سب کھٹا ہو سکیں وہ بنیاد کیا ہے انسان ہم انسان ہیں جو ہم انسان ہیں تو قصہ ختم اب ہم اگر ہم کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا انسان ہماری مدد کرے گا دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کہ ہم درد ہوں گے ایک دوسرے زندگی خوشگوار گزاریں گے تو ہمارا ملوی ترقی کرے گا ہم بھی آرام سے رہیں گے اور ہم دنیا کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں گے کہ دنیا اس کو اختیار کرے تو دنیا کوئی فائدہ ہو اس لئے انسانیت پر کام کرنا انسانیت پر یہ پیغام پہنچانا لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے ملک بہتر ملک بن سکے اور ہم سب بھائی بھائی کی طرح لے سکے اور خود بھی ترقی کریں دوسروں کو ترقی کا موقع دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور یہ سلطے میں یہ جلسہ قابل مبارک بھائی ہے اور اس میں ہمارے بھائی ہندو بھائی بھی شریک ہیں اور لوگ بھی شریک ہیں اور سب اس معاملے میں ایک ہیں ہم سب کا اتفاق البات پر ہے کہ ہم انسان ہیں انسان کی طرح ہمیں رہنا چاہیے اور جو سوچ کا فرق ہے اس پر ہمیں لبنا نہیں چاہیے نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا حسن پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے سکا حسن پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا حسن پرسن